آنکھوں کا لال ہو جانا آنکھوں کے اندر خجلی کا ہو جانا اور ایک ایریٹیشن کا پیدا ہو جانا پینڈامک کے بعد لوگ اس بیماری سے بہت پریشان ہیں اس بیماری کو آشو بے چشم ہم کہتے ہیں اور اس کو آئی فلو بھی کہا جا رہا ہے ناظر اگرام میں ہوں آپ کا قادم لکٹر نجم ریحان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت دنوں کے بعد پھر سے آدھر ہوا ہوں آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری لوگوں نے ہمیں ایک ویڈیو پیجی ہیں میسیجز کے اوپر بھی اور وارٹشپ کے اوپر بھی سوالات آ رہے ہیں لگاتار ساری دنیا سے کہ بہت سارے لوگ آشو بے چشم ہوں یعنی کہ آنکھوں کا پنک آئی بھی اس کو کہتے ہیں ایکچولی ریڈ آئی ہوتی ہے پنک آئی بھی اسے کہا جاتا ہے آئی فلو بھی کہا جاتا ہے تو اس کو لیے کہ پریشان ہے کہ اس کا علاج کیا کرے کیونکہ ایسی جلن ہوتی ہے اس کے اندر کہ بہت ہی زیادہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں آنکھوں سے پانی بھی بہر ہے کئی کے لوگوں کے جلن کم نہیں اپا رہی ہے اس میں کیا کرنا ہے اس کا علاج کیا ہے اور ساتھی ساتھ اس سے بچنا کیسے ہیں یہ دونوں ہی چیزیں میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں عرض کروں گا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ناظرین اگرام کہ یہ جو آپ کے آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے اور بیچ میں جو آپ کا آنکھیں ہوتی ہیں ریٹینا جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر ایک لیئر آتی ہے وہ جو لیئر ہے اس لیئر کا جو ہے اس بیماری سے تعلق ہوتا ہے اور اسی میں یہ ایریٹیشن پائے جاتا ہے کئی لوگوں کو یہ نومل سے سمٹمز دے کر رہ جاتا ہے کئی لوگوں کو یہ بلر آئی بھی کر دیتا ہے بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ آنکھیں دھندلی نظر آنا بھی شروع ہو جاتی ہے یہ ایک اس کے ساتھ مسئلہ ہے اب اس کے اندر جو ہے بہت سارے انٹی الرجی ڈوزز بھی دیے جا رہے ہیں آئی ڈراپس بھی دیے جا رہے ہیں میرا یہ ویڈیو لکھر آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آسان سے علاج آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اس بیماری میں کر مبتلا ہے تو میں اس سے جلد باہر آ جائیں اگر مبتلا نہیں ہے تو بچے کیسے یہ تمام چیزیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے نظرکرام اگر کسی کو یہ سمٹم آ گئے ہیں سب سے پہلے وہ نان ویج بند کر دیں گرم چیزوں سے دور رہیں نان ویج بلکل استعمال نہ کریں ہری سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں اور دھوپ میں نہ نکلے ڈیریکٹ سن لائٹ سے بچا کریں اس کے بعد جو اہم چیز آتی ہے وہ ہے جو ہمیشہ میں کہتا ہوں ہر بیماری میں آنکھوں کی کام آتی ہے وہ ہے ارخِ گلاب ارخِ گلاب کا استعمال کرنا ہے لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مارکٹ میں گلاب جل کے نام سے ملنے والے بڑے بڑے برانڈز کے جو ارخِ گلاب کے نام پہ جو دیے جا رہے ہیں وہ سینٹیٹک ہوتے ہیں ان کو آنکھوں میں ڈالیں گے تو پھر آپ کو بہت بڑے ہسپٹل کو جانا پڑے گا آنکھوں کا آپریشن کرانے کے لئے تو یہ نہیں لینا ہے آپ کو اگر آپ نے دواساس کے پاس گئے ہیں پنکساری کے پاس گئے ہیں یا کسی بھی دکان پر گئے ہیں اس کو بولا ہے کہ آپ ارخِ گلاب دیں اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ارخِ گلاب ہے اس کا خاص خیال رکھے گا تو ارخِ گلاب آپ کو دن میں چار پانچ مرتبہ جتنا چاہے ڈال سکتے جب یہ بیماری آ جائے تو اور اس کو جو میں نے پریز بتایا اس کا خاص خیال رکھئے گا اگر بہت زیادہ انفیکشن ہے تو یاد ہوگا آپ کو پینڈیمک میں ہم نے ایک ڈراؤپ لانچ کیا تھا آکسیجن کو بڑھانے والا تو وہی ڈراؤپ کو آپ سٹیمر میں ڈال کر آپ چہرے پر سٹیم لیجئے گا دیریک آنکھوں میں مت لیجئے گا پورے چہرے پر لیجئے گا کیونکہ یہ بھی جراسیم کش ہوتا ہے اور بہت زبردست کام کرتا ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اگر آپ پبلک میں گئے ہوئے ہیں کہیں کچھ سے مل رہے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے سے پھیلتا ہے تو وہاں پر آنکھوں کو رب نہ کریں یعنی کہ آنکھوں کو ملے پہلی چیز یہ ہے اور ہاتھوں کو صاف رکھیں اور ہاتھوں کو دھولیا کریے گا اس کا خاص خیال رکھا کریے گا اور اسمت سرمے کا استعمال کریے گا یہ آپ کو ان بیماریوں سے بچا کر رہے گا اسمت سرمے کا ضرور بزرور استعمال کیا جا سکتا ہے تو آپ اسمت سرمے کا استعمال کریے گا اللہ پاک آپ کو ہم کو تمام کو اس بیماری سے محفوظ رکھے گا